جو لبرل لوگ ہیں وہ مذہب کو بار بار کہ یہ مولوی ہیں جو ترقی میں کیا کر رہے ہیں رکاوٹ یہ مولویوں کا انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ پجاما پہلے سیدھا والا پھر الڈا والا مسواک ایسے کرنی ہے شلوار ٹکنے سے اوپر رکھنی ہے اور سرما اتنے مسواک کا شائز کتنا ہوگا اتنا ہوگا ایک بالش انگل سے زیادہ موٹی ہو گئی تو دائرہ اسلام سے خارج کل میرے پاس ایک صاحب آئے مسواک کتنی موٹی ہو میں نے کہا جتنے خود موٹے ہو آپ ہر چیز اپنے حساب سے رکھی جاتی ہے نا بھئی کوئی پوچھے شلوار کتنی چوڑی ہو تو بھئی جتنے چوڑے آپ ہو اس حساب سے آپ شلوار رکھو تو یہ پجاما سیدھے ہاتھ میں پہننے سے ترقی کا کوئی تحلق یعنی اگر آپ پہلے یہ والا پائنچہ ڈال لوگے یا پینٹ کا یا شلوار کا تو کیا نمبر کمائیں گے امتحان میں خامخہ کی فضول باتیں تو جب علماء کی حکومت تھی اسلام کی حکومت تھی تو سائنس ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں تھی ہمارے ہاتھ میں تھی اس لئے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو مزا نہ آئے پیسے واپس دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا ریزلٹ دیتے ہیں آپ کو کل وارس اپ پہ کسی نے تصویر بھیجی وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرشاہ حل کرنے میں مصروف کوئی نقل نہیں ہو رہی کوئی پھرے بازی نہیں کوئی تعلقات نہیں اور میٹرک کا جو اگزیمنیشن ہال تھا اس میں دکھائے کوئی لوگ چڑھے ہوئے ہیں بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑھے ہوئے پھرے دینے کے لیے وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں یہ ترقی ہوگی ایسے تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ جامعہ تو رشید کے حوالے کرو